سنم جوید کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے یہ براہی راست مادر آپ کو شکر دیکھ سکتے ہیں سنم جوید کو عدالت سے رلیم ہوتے دیا گیا ہے ڈسچارج کر دیا گیا ہے کیس میں اب پہیے نے کل عرص کیا تھا سنم جوید کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے عدالت سے یہ آپ منابض دیکھ سکتے ہیں سوکر سنم جوید کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے موسیقی 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 ہیں اور اس وقت سنم جعبید کو یہاں سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے اور ان کو بہت بڑا فیصلہ سنائے ہیں جج ملک محمد عمران نے انہوں نے جو ہے وہ سنم جعبید کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنم جعبید کی فیملی سنم جعبید کی ہزمنٹ ان کے والد ان کی والدہ ان کے وکیل میعالی شواق صاحب اور آئی ایل ایف کی جو ٹیم ہیں وہ سب اس وقت جو ہے وہ سنم جعبید کے ساتھ آہدہ عدالے سے باہر جا رہے ہیں اور آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ باہر کہیں کسی اور جگہ کی کوئی پولیس تو نہیں آگئی تو دیکھتے ہیں جناب یہ ہے جناب صورتحال دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ سنم جعبید جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اور روانہ ہو رہی ہے اور اس وقت آہد ایڈوکیٹ جو میعالی شواق صاحب کے سوچیٹ ہیں آہد ایڈوکیٹ اس وقت گاڑی میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں میعالی شواق صاحب ہیں اس گاڑی میں اور سنم جعبید ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہے اس گاڑی میں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ یہاں سے اس گاڑی میں روانہ ہو رہے ہیں میاں علی شفاق صاحب کی گاڑی میں سنم جعوید ان کی فیملی میاں علی شفاق صاحب اور آدھ ایڈوکیٹ بڑے زبردست وکیل ہیں میاں علی شفاق صاحب کے اسوسیٹ ہیں اور یہ وکیل صاحب ان کو آپ جانتے ہوں گے جو مانیکہ ساوالے معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت یہاں سے میاں علی شفاق صاحب کوشش کر رہے دیجل میڈیا کے نمائندے کہ کسی طرح سے یار پیچھے ہوں گاڑی یار ٹائر کے نیچے کسی کا پونہ آج ہے اور یہاں سے سنم جعوید کو لے کر میاں علی شفاق صاحب اور ان کی ٹیم یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں میاں علی شفاق صاحب ہیں اس گاڑی میں اور سنم جعوید ان کی والدہ اور ان کے والد اس گاڑی میں اس طرح موجود ہیں اور اس طرح وہ یہاں سے اس گاڑی میں روانہ ہو رہے ہیں میاں علی شفاق صاحب کی گاڑی میں سنم جعوید ان کی فیملی میاں علی شفاق صاحب اور آج ایڈوکیٹ بڑے زبرتست وکیل ہیں میاں علی شفاق صاحب کے اسوسیٹ ہیں اور یہ وکیل صاحب ان کو آپ جانتے ہوں گے